اس ویڈیو میں بات کرتی ہیں ٹاپ ٹین میگا ہیٹ پاکستانے ڈراموں کے بارے میں جن کی لا جواب سٹوری اور کمال کی اداکاری نے دیکھنے والوں کے دل چیت لیے تو ان ڈراموں کے نام جانے کے لیے میری اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں نمبر ٹین ڈراما سیریل ہم تم ڈراما سیریل ہم تم کی کہانی آدم سلطان اور نہا قطب الدین کے گرد گھومتی ہے جو بچپن کے حریف اور پڑوسنگ ہیں آدم کا بڑا بھائی سرمد ایک پیشاورانہ باورچی ہے اور ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے اور سرمد کو نیہا کی بڑی بہن مہا سے محبت ہے مہا کو یوگا کرنے کا شوق ہے اپنی جسم کو شکل میں رکھنا اپنے خوراک کا خیال رکھنا قطب الدین اپنی بیٹیوں نیہا اور مہا سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے آدم جس کے اپنے والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بال کے والد کے فرائز کو نظر انداز کیا قطب الدین کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال رکھتا ہے نمبر نائن ڈراما سیریل وہ پاغل سی ڈراما سیریل وہ پاغل سی سارا نامی ایک خوبصورت لڑکی کی کہانی ہے جسے اپنے والد احسن کی دوسری بیوی شازمہ کے ایڈجسٹ ہونے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے شازمہ نے پیسوں کے لیے احسن سے شادی کی یہ ڈراما تب ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وہ اپنے عاشق وہاج کا تعارف احسن سے کرواتی ہے اور اسے وہاج کی سارا سے شادی کرنے پر راضی کرتی ہے کراہ خان بطور سارا احسن کی دوسری بگڑی ہوئی بیٹی ہے ساتھ قریشی بطور ذہین ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے وہ احسن کے ڈرائیور کا بیٹا ہے ہر بندن بہت خوبصورت ہے لیکن کوئی بھی دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا زندگی میں ہر ایک کو ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب ایک امیر آدمی کو وفادار ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی قسمت پر نظر رکھنے والوں کا شکار ہو جاتا ہے بعض اوقات جو لوگ سب سے قریب نظر آتے ہیں وہ سب سے دور ہوتے ہیں نمبر ایڈ ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا مہیر سعاد اور عریب کے درمیان لف ٹرائینگل پر مبنی کہانی ہے سعاد ہمیشہ سے اپنی قزن مہیر سے محبت کرتا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا احتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اس فریم میں عریب داخل ہوتا ہے اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات چوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد چوٹ جاتا ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے ہانیا عامر بطور مہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے وہ سادہ مصوم اور شائستہ لڑکی ہے وہ پیسے اور مادہ چیزوں پر محبت اور احترام کو تردی دیتی ہے تاویان نمان اجازبت اور عریب کا تعلق ایک آلہ طبقے کے گھرانے سے ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے اسے فخر ہے اور شاندار ہے لیکن اس کی انفرادیت اسے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے وہاج علی بطور ساد مہیر کا قزن ہے بڑا ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے وہ مہیر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے نمبر سیون ڈراما سیریل احرام جنور ڈراما سیریل احرام جنور ایک شانزے نامی بہت خوبصورت لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے آلہ طبقے کی پربرش کی وجہ سے مغرور اور زدی ہے شانزے کا ماننا ہے کہ پیسہ خوشی سمیت ہر چیز خرید سکتا ہے اپنے آلہ میار کے باوجود شانزے کو ابھی تک کوئی ایسا لڑکا نہیں ملا جو اسے متاثر کر سکے جب تک وہ شایان سے نہیں ملتی شایان ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ہے جو پیزا بلیوری بوائی کے طور پر کام کرتا ہے شانزے شایان سے محبت کرنے لگتی ہے اور اسے بہتر طرز زندگی فراہم کرنا چاہتی ہے تاہم شایان اپنا فاصلہ برقرار رکھتا ہے اور شانزے کی کسی بھی پیش قدمی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیا شانزے کے غرور اور زد کی دیواروں کو توڑنے والا شایان ہی ہوگا یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ڈراما سیریل احرام جنوب ڈراما سیریل فیری ٹیل ڈراما سیریل فیری ٹیل کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کی نوجوان لڑکی ہے جو شہزادیوں کی طرح زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے اور ہمیشہ سے امیر بننے کے لیے فوری سکیموں کی تلاش میں رہتی ہے لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادو ہی منتر نہیں ہوتے ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتا چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے نمبر 5 ڈراما سیریل سرے را ڈراما سیریل سرے را مجبوری طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی پروان چننے کے خیال پر بحث کرتا ہے سرے را غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈراما ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے گتراتے ہیں سرے را ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے حراسمنٹ کا شکار ہیں وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے کاثر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی خواجہ سرہ انٹرسیکٹ کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخ کی وجہ سے زلین ہو رہے ہیں نیچنے متوسط طبقے کے پرسے منظر سے تعلق رکھنے والی رانیاں جس کا کردار سبا کمر نے ادا کیا وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کی حالات میں اسے ایسا نہیں کرنے دیا نمبر فورڈ ڈراما سیریل جھوم جھوم 2023 کا ایک بہترین رومانٹک پاکستانی ڈراما ہے جس نے آتے ہی سب کے ہوش اڑا دیئے ہیں اس رامے کو عبداللہ قدوانی اور عصد قریشی نے سیون سکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسپ میں حرون قدوانی اور زارہ نور عباس شامل ہیں اس رامے کو علی فرزان نے ڈریکٹ کیا ہے جبکہ حاشم ندیم نے لکھا ہے اس رامے میں ایک ایج گئے پرومنس دیکھنے کو ملے گا 3. ڈراما سیریل میرے ہم سفر ڈراما سیریل میرے ہم سفر حالہ کی کہانی ہے جسے اس کے والد نے اپنے تایا کے گھر چھوڑ دیا جہاں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے بعد میں اس کا قزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ سے ضرورت تھی حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بدسلوگی کا نشانہ بنایا اس کے قزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا اس رامے کو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نپال میں بہت زیادہ مقبولیت ملی حالہ اور حمزہ کی کمیسٹری کو شائقین کی دانب سے بہت پسند کیا گیا پرچو ڈراما سیریل تیرے بین ڈراما سیریل تیرے بین کی کہانی ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی میرب کی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری زندگی اس کے والدین کی گیت گھومتی ہے اور ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے سماجی نائنصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے براقس مرتسیم کا تعلق ایک طاقتور اور باسر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے خلاف روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے کیا میرب اور مرتسیم ہمیشہ کے لیے ایک ہو پائیں گے یہ سب جانے کے لیے دیکھتے رہیں ڈراما سیریل تیرے بین سمبر وان ڈراما سیریل کیسی تیری خودغرضی ڈراما سیریل کیسی تیری خودغرضی کی کہانی ایک بزنس مین کے بیٹے شمشیر کے گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی محق سے محبت کرتا ہے ڈرامے کے دران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتی ہیں اور محق شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو قبول نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید اُلج جاتی ہے دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے جو زدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے دورے فیشان سلیم بطور محق ایک لیکچرار کی بیٹی ہے طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے ہم آج شویب بطور احسن محق کا کزن اور منگیتر ہے شمشیر ایک غیر حوائیتی محول میں محق سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے جی تو ناظرین آپ کو ان دس سپر ہٹ پاکستانی ڈراموں کے بارے میں تمام معلومات جان کر کیسا لگا کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ